آدھا موزیز ناصرین آپ تمام کا ایوری ٹائمز نیوز چینل میں استقبال ہے مشربات اسمبلی حلقے کے تحت عوام پینے کے پانی کو لے کر کافی زیادہ پریشانیوں میں اپنی زندگی کا گزارہ کر رہی ہے وہاں کی عوام کا کہنا ہے کہ پچھلے پانس سالوں سے ان لوگوں کو اسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مخامیوں نے کئی مرتبہ مجلس اعتحاد المسلمین کے صدر حاضراباد رکنے پارلیمنٹ جناب بیریسٹر اسد الدین اویسی کے پاس بھی اس بات کی شکایت لے کر گئے تھے اور وہاں کے ٹی آر ایس ایم ایل اے اور کورپریٹس کو بھی کئی بار اس بات کی شکایت کی گئی لیکن کسی نے بھی عوام کی پریشانی کا حل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں راحت پہنچانے والے کام کیے آخر کار وہاں کی پریشان حال عوام نے میڈیا کے ذریعے حکومت کے سبی اعلیٰ اہدداروں سے ان کی مدد کرنے کی اپیل بھی کی ہے اور میڈیا کے ذریعے ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر گندے پانی کی ملاوٹ کی وجہ سے ان کی اور ان کے فیملی میمبرز کی طبیعتیں بھی خراب ہو رہی ہے تلنگانہ کی حکومت سے انصاف کی اپیل بھی کی ہے اور سی ایم کے سی آر اور کے ٹی آر سے ان کی مدد کی گزاریش بھی کی ہے اور خصوصی ہیدرباد ایم پی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کی جانب سے بھی وہاں پر خاص توجہ دینے کی گزاریش کی گئی ہے پینے کے پانی میں گندے پانی اور ڈرینش کے پانی کی ملاوٹ کی سبب وہاں پر کئی کافی ساری پریشانیوں کا عوام کو سامنا کرنا پڑا ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات وہاں کے مخامیوں کی زبانی پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ ہر تازہ وہ اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہمارا 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 ہ ہمارا ہم گئے تو ہم کبھی ان کو کوئی ایکشن میں آتے نہیں جس کی وجہ سے میرے پورے کٹنیا خراب ہے کٹنیا ڈہی میں جھو گئے ڈاکٹروں کی ریپورٹہ بھی میرے پاس ہے اور دوسرا ہمارے کو پانی کبھی صاف نہیں آتا اگر یہاں پہ ہم ایک نل ہم لے لیے ایک ہمارے پاس ایک نل لے لیے دوسری نل کے لیے ہم لیے تو جو ہینا چوری کی نل ہم لے رہے ہیں بول کے ہمارے پاس پورے بولیس والے بیس پندرہ بیس پولیس والوں کو بھیجا کے پورے ڈیپائٹمنٹ کو بھیجا کے گھر پہ ہمارے اٹاک کر رہے ہیں ہم رانان رانا میرے کو لنس کا پرابلم ہے کٹنی کا پرابلم ہے بھگر مشین کے میں رہنے سکتا رات میں بھی رہا تو پھمپل ساری میں مشین لگانا اب میری پانی کی وجہ سے تبیت بگڑتا جاری باز آپ تا میرے پاس ڈاکٹر کے سارٹیفیکٹ سے آپ دیکھ سکتے یہ دیکھیں آپ ہیدر آباد کٹنی سنٹر کی ریپورٹ بتا رہی جو ہے نا یہ پورا پولوشن کی وجہ سے پانی کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا یہ پہ گھٹر کا پانی پیتے جا رہے ہیں آپ کے پانی میں گھٹر کا پانی مل کے آرہا پچھلے پانچ سال سے چار سال سے میں ان کے پچھے پڑے ماں ہو تو کبھی یہ کمبلیٹ نہیں لیتے کمبلیٹ نہیں لیتے اس وجہ تو ہماری بیماری ہی بڑھتے گا رہی جینا مارنا کیا کرنا ہم کو سمجھ میں نہیں آرہا جو ہمارے بیرشتہ ایسا تدین اویسی صاحب ہے انہوں نے بولے لیٹر بھی دیئے انہوں لیٹر دینے کے بعد بھی جو ہے نا یہ لوگ غیر باج بھی آکے ہیں جو انا دھابا دال رہے ہیں جن کے لیٹر ہم بول رہے ہیں اگر کسی کے پاس کلیکشن نہیں ہے تو آپ ان کو پہلے کلیکشن دے دو میرا لیٹر ایڈ ہے تیرپتی صاحب کو لیٹر دیئے بول کے بول کے بول کے بات بھی جو ہے نا چوری کا الزام لگا کے چوری کا کلیکشن دے رہے ہیں بول کے بول رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے پولیشن کا پانی آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیدر آباد کٹنی سنٹر کی ریپورٹ ہے یہ کیر کی ریپورٹ ہے یہ یشودہ کی ریپورٹ ہے یہ میری پرسنل ریپورٹ ہے اور میری آل فیمیلی کے پیر میری آل فیمیلی کو میری آل فیمیلی کو میری پرابلل سہیں یہ میری مرے میسیس آج در آمی شیس کا بھی آپ دیکھیں ان کی ریپورٹ دیکھیں مرے کی کیا ہے ان کی باتا آپ بتائیے اس میں مرے کی پانی سے پانی سے پیٹ مینفیشن ہے پڑا یہ ہگا پاس سال سے کمپلین کرے تو ب نہیں سنڈے مطرح�� صاحب کا لیٹر دیئے تھے لیٹروں دیئے لیٹرconomic صاحب وہ بھی نہیں اب بات بھی لیٹرnhانی دیئے جس کو کلکشن جو بلبے کلکشن جو بلے تو اس کے بعد بھی ان لوگاً چوری کا کلکشن بنگے دربرا دستی گھر پہ آگئے پاندğl جوڑ پاندھ 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 پلیس آگے دھابہد آ رہے program ہم ہی حسن ہی سان جینا مرنا کھٹری ہے ہماری پاسщёت کیجئے کیسی آر کیٹی آر صاحب سے میری حضارش ہے آپ دیکھئے صاحب کیٹی آر صاحب آپ دیکھئے اس میں انصاف کریے ملابا جی کے جو ہیں نا یہ لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں یہاں کے جو ہمارے ایمیلے صاحب ہے موٹا کپل صاحب شاید کیا ہے ان کو پتا ہے یا نہیں ہے یہاں بلکپور میں ہماری کیا حالت ہوگی عوام پفلیک کی کیا حالت آپ اس پہ غور کرنا چاہیے آپ یہاں کے ایمیلے صاحب ہے اس باوجود اس کے بھی ہم پہ ظلم ستم ہو رہا ہے صاحب ایک معمولی نل کے پندرہ پندرہ پلیس والے آگے ہم پہ اٹک کرتے ہیں یہ دیکھ کے تمائشای بن رہے آج بلکپور میں سب کو معلوم ہے یہ بت آپ کیوں تمائشای بن رہے ہیں صاحب آپ کیوں اس کے بارے میں بولتے ہیں کیا ہم آپ کی اوٹر نہیں ہیں صاحب کیا ہم آپ کو اوٹ نہیں دیئے ہیں خاص کر کے میں گزارش کرتا ہوں کے شہر صاحب کے ٹی آر صاحب سے گزارش کرتا ہوں صاحب دیکھیں آپ ہم بہت مشکل میں ہیں یہ لوگ ہو رہا اور دوسرے بھی ہم کو کیسوں میں ڈال سکتے ہیں صاحب ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں ہم کو جھوٹے کیسوں میں فسا کر معمولی ایک نل کے لیے پندرہ پندرہ پولیس والے آتے ہیں کیسا پہتا ہوتا ہے کسی کے گھر پہ یہ میرے والدہ ہے جن کی عمر جو نا اسی سال پچیسی سال عمر ہے یہ جو ہے نا سن کے ان کو جو نا دوا خانے کو لی جانا پڑا جب کا جب ایسا اٹاک کر دے رہے ہیں باتائی آپ یہ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا ظلم کرے ہیں کسی کو کیا ستائی آپ باتائی آپ میرے کو اگر کچھ ہے تو ہم کو فانسی دے دیجئے آپ آپ دیکھیں جو میرے پاس پورے دکٹرنام کے ورچینل ریپورٹ ہے ایسا کوئی فیک نیوز نہیں ہے یہاں پہ میرے والدہ سے پوچھی آپ کیا تکلیف ہے باتر والوں کو دیئے نہیں آپ پوچھی میرے والدہ سے ایسا کیوں ایسا جنوب کر رہے ہیں گھٹر کا پانی پانی پانس سال سے پیرے پیتے 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 سبر کی انتہاں بھی ہوتی ہے ایسے کیوں لوگ ہمارے گھر کے اوپر آرے پولیس آلے آٹھ آٹھ دردس کیا چھوڑی کرے کیا کس کو کیا کرے کھاڑی پانی کیا سے نل لیے چو تمہاں کے دیکھ سکتے گھٹر کا پانی ہمارے نلوں میں آرہا کر کے ہم یہ ہوں گے نل وہ کوئی بات ہے کیا ایسے پولیس آلوں کے بیجانے کے آتھے گھروں کے پر ہمارے گھر کے اوپر ہمارے گھر کے اوپر آٹھ 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 دردس پاندرہ 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 پولیس آلوں کو بیجارے اور باتا نہیں سکتے کہ یہ گھلی میں کون ہیسے ہمارے اوپر اتتا ظلم کر کے پولیس آلوں کو بھی جارے ہم ہیسے بورا کیا کام کرے ہم غلیس پانی آنے کے وجہ سے ہم غلیس پانی آنے کے وجہ سے بیمار ہو جارے ہمارے بچے ہم ہم غلیس پانی آنے کے وجہ سے کام کرے ہم بھی نہیں لے رہا ہمہرے بیٹے ہیں تم آ کے ہمارے گھر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم غلیس پانی آنے کے وجہ سے نلیے وہ اور چھوڑی سے بھی نہیں لیے تم آ کے دیکھ سکتے ہیں تم میرے بیٹے کے جیسے ہیں تم آ کے دیکھو صاحب اور اتنا کیوں ظلم کر رہے صاحب کمپیلنٹ دینے کے واضح سے ہی سا کر رہے ہیں انہوں نے سن رہے نہیں گھٹر کا پانی آ رہا خلیص پانی آ رہا گندہ پانی پینے سے سب بیمہ وزارے صبر کی بھی انچہ ہوتی صاحب تم میرے بیٹوں کے جیسے ہیں جو کہ تم آ کے دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم میں بولکپور مشرابات کی رہنے والی ہوں یہاں پہ اتنا گندہ پانی آ رہا ہے سب بول رہے ہیں ہم لوگ گندہ پانی آ رہا ہے بولکہ پاس سال سے ہم لوگ کمپلنٹ دے رہے ہیں ہماری کمپلنٹ کوئی لے رہا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہم جا رہے ہیں ہم بھی عورتیں ہیں کس کے گھر کو کدھر کدھر پھر نہ گھر کا دیکھنا ہے کہ پانی کے لیے پھر نہ اتنا گندہ پانی کی وجہ سے ہم لوگ سب پریشان ہیں ہمارے گھر میں پورے بیمار پڑے ہوئے ہیں کڈنی کے پروبلمس ہو رہے ہیں ڈاکٹرز بول رہے ہیں گندہ پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں ملکہ بول رہے ہیں کسے کرنا آپ لوگ آپ کمپلنٹ لیتے بھی نہیں ہم سب سے بھی بولے ہم کہ گندہ پانی آ رہا ہے جب آ کے دیکھو کمپلنٹ ہماری ایکسپ کرو لے تو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے ہماری سب لوگ خالی پریشان کر دیا رہے ہیں پورے گھر میں بچہ بیمار ہے گھر میں پورے لیٹس بیمار ہے سب کو کڈنی کے پروبلمس ہو رہی کیا یہ گندہ پانی پی پی کے مر جانا کیا ایسا کہ پانس سال سے گندہ پانی آ رہا ہے پانس سال سے کمپلنٹ دیا رہے ہیں گندہ پانی کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو بھی زیادہ دیکھو ہمارے بھی سنو ایلتجا یہاں پہ دیکھو پورے کیسا مہلنا ہو گیا یہ گندہ پانی کی وجہ سے گھڑے گھڑوں کے پانی کی وجہ سے آپ لوگ خالی ووٹنگ کے ٹیم پہ آتے ہیں ووٹ دو ووٹ دو بلکہ ہم ووٹ دو ڈال دیئے سب جیت گئے اس کے بعد پورے کتر چلے گئے معلوم نہیں ہم بولتے ہیں تو ہماری پرواہ بھی نہیں کرتے کتنا گندہ پانی آتا ہے یہاں پہ کچھ بولنا نہیں کتنی بار لے کے ہم بتائے بھی پانی گندہ آرہا بول کے ویڈیوز بھی دالے پر کوئی نہیں دیکھ رہے ہماری ویڈیوز کو اتنا گندہ پانی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں اور اب نیا نل لیے تو اس کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں سب نیا نل لے رہے ہیں ہم اکیلے ایک نہیں ہے پوری محلے والے پورے مشربات والے لے رہے ہیں ہم ایک لیے جیسا ہمارے کو وہ کر رہے ہیں کیا ہمارے کو ضرورت نہیں ہے گھنے نل کی کھالی کسی کے کمپلینٹ کے پر وہ کر دیتے کیا اصد صاحب آپ یہاں پر آئیے مشربات آ کر دیکھئے دورہ کیجئے کیسے حالت ہے مشربات کی بولا پور بہت ہو گئے ہیں سب کتنا گندہ کی ہو گئی ہے کتنا پانی گندہ آ رہا ہے آپ آ کر ایک بار دیکھئے پانی پی پی گھا پورا بچے سب بیمار ہونے لگیں آپ کو جرہ دیکھئے تمہیں بھی آپ سے بہت مہربانی ہوگی ملتے جا ہوگی آپ اگر آئیں گے اور دیکھیں گے تو کتنا پانی آ رہا ہے کسا آ رہا ہے سب